مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائے ٹرائم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پڑھیں گے یک چشمی ہے اور دو چشمی ہے چھوٹی یہ بڑی یہ اور حمزہ دو چشمی ہے جو ہے یہ شروع میں موٹا اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے ہاتھ جو ہے وہ دو چشمی ہے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور یک چشمی ہے سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں دو ہاتھ دیئے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر نہیں ہیں ایک سیدھے ہاتھ اور ایک الٹھا ہاتھ اسی طرح ہار جیت بھی ہوتی ہے اور گلے میں پہنے والے ہار کو بھی کہتے ہیں تو ان کو شروع میں دونوں طرح سے یک چشمی اور دو چشمی ہے جو ہے اس سے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن فل میں ف بھاری لفظ ہے لیکن پہن یک چشمی ہے جب بیچ میں آتی ہے تو بھاری پڑی جاتی ہے جیسے فل اور پہن جہاں یک چشمی ہوگی پہن پڑے گے جیسے بہار یک چشمی ہے اور ابہار بھ بھاری آواز بن جاتا ہے تو جب درمیان میں آتی ہے تو بائیک آواز کے لیے یک چشمی یہ لکھتے ہیں موٹی آواز کے لیے دو چشمی یہ لکھتے ہیں اسی طرح جب چھوٹی یہ اور بڑی یہ سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو اس کے نیچے دو نکتے یہ کے لیے ڈالے جاتے ہیں جیسے یکہ یہ سے یکہ اور اسی طرح یوم دن کو کہتے ہیں یوم جو ہے یوم الجمہ جمہ کا دن یا صبح سورج نکلتا ہے اور رات کو غروب ہو جاتا ہے تو ایک یوم ہوتا ہے یہ بھی یہ دو نکتے نیچے ڈالے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چھوٹی یا بڑی یہ لیکن جب ہم درمیان میں بھی لکھتے ہیں جیسے نہیں میں 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 ہے تو یک چشمی ہے کے بعد دو نکتے ڈال دیتے ہیں نیچے تو یہ نہیں اور میں لیکن جب ہم باجی ہے تو چھوٹی یہ آئے گی اور باجے میں بڑی یہ آئے گی یعنی چھوٹی یہ جو ہے وہ باریک آواز نکالتی ہے اور باجی اور باجے میں بڑی یہ اسی طرح ہم یہ مثال دیکھتے ہیں رہی چھوٹی یہ ہے اور رہے میں بڑی یہ استعمال ہوئی ہے تو رہی اور رہے تو اسی طرح اب ہم حمزہ پہ آتے ہیں جیسے بھی اور حمزہ جب لگ جائے گی تو بھئی ہو جائے گا اسی طرح کبھی بڑھیں گے حمزہ کے بغیر کاف واو چھوٹی یہ کبھی لیکن اگر اس کے اوپر حمزہ لگ جائے گی تو یہ کوئی بن جائے گا تو پیارے بچوں خوشحال زندگی گزارنے کے پانچ اصول تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے اللہ سے محبت کرو ہمیشہ اچھائی کرو ہمیشہ معاف کرنا سیکھو ہمیشہ پر امید رہنا سیکھو اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اب اللہ سے ہم کسی سے محبت تب ہی کر سکتے ہیں جب اسے جانتے ہوں آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ ماں باپ پالتے پوسٹے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو جاننے کے لئے پہچاننا ضروری ہے حضرت عویس کرنی کا ایک قول ہے کہ جس نے خدا کو پہچان دیا اسے کوئی چیز چھوپی نہیں رہ سکتی تو خدا کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں بتایا ہے تو ہم اللہ کے بتانے میں ہی اللہ کو جان سکتے ہیں جب اللہ کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی حیثیت کا بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے تو آج سے قرآن کی ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں اور اس دعا کے ساتھ اپنا سبق ختم کرتے ہیں اے رب آج کے مسلمان کو حضرت ابو بکر جیسی صداقت حضرت عمر جیسی عدل کی صلاحیت حضرت عثمان جیسی شرمو خیاء اس کو لائک اور شیئر کرنا مات نہیں کیے گا